وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفَى اما بعد اللہم علیہم نے رشدی وَعِذْنِي مِن شر نفسی سامرین ایک برعیلوی عالم کا ایک ویڈیو میرے پاس کئی لوگوں نے بھیجا میرا مزاج ہے کہ اہلِ باطل سے ہر طرح سخت اشتناب کرتا ہوں کیونکہ ان سے دل پراغندہ ہو جاتا ہے وہی رویہ برعیلویوں کے ساتھ بھی رکھتا ہوں ان کی چیزیں نہ پڑھتا ہوں نہ سنتا ہوں ہاں کبھی طبیعہ سست بوجھل اور فیکی پڑھ چکی ہو تو تازہ دمی اور خوشتباری کے لیے ان کے علماء کے بیانات اور تحیرات پر ایک نگاہ ڈال لیتا ہوں اتنی ہسی آتی ہے کہ تمام تکان دور ہو جاتی ہے اور موڈ ایک دم فریش ہو جاتا ہے ریڈی میڈ اور جاہل مفتیوں کے چلبلے فتوے ناٹکوں اور منورنجنت بھرپور گدگدی پیدا کرنے والی دلیلیں خطیبوں کا حلیہ دیکھئے تو اصحاب السبت کی یاد آ جائے ڈیزائن والے زنانہ کپڑے یوگیانہ لباس افریقی جادوگروں جیسی مدھکہ خیز پگڑیاں پھر آواز جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا تو ہسی بھی بے تہاش آئی اور رسہ بھی خوب آیا کہ اس کا منصیب سیاہ بخت اور کلمگو برہمن نے کیا کیا بخت دیا ہے حلیہ وحی سانتہ کلاس والا افریقی جادوگروں کا اکس قبیح آپ کے تاثرات بھی میرے ہی جیسے ہوں گے پہلے ان کی وہ تخریر سن لیجئے اس کے بعد میرا تفسران گجرات کی سلزمین تو بھارت میں وہ انمول سلزمین ہے کہ شاہِ عالم بیمار ہو جائے تو حضور ان کی شکل میں پڑھانے آ جائے یہ پوری دنیا میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا صرف گجرات کو یہ ملا ہے گجرات کو ملا ہے اور گجراتو یہ بات اور تم کو بتا دوں حضرت شاہِ عالم بیمار تھے اپنے گھر میں سوچ رہتے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے یہ آج کے علماء کو درس دے رہا ہے شاہِ عالم کا یہ پیغام بیمار تھے دل میں تکلیف تھی بچوں کا نقصان ہو رہا ہے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے اسی تکلیف تکلیف میں ہفتے بیت گئے اور بیتنے کے بعد جب ترزگاہ میں پہنچے یعنی کلاس روم میں آئے اپنی مسند پر کھٹیے پر بیٹھے اور بچے کا بیٹا پڑھنا شروع کرو تو بچے دس دن آگے کا سبق سنانے لگے حضرت شاہِ عالم پوچھتے بیٹا میں نے تو یہاں تک پڑھایا تھا یہ آگے کہا تم پہنچے کہا نہیں حضور آپ تو دیلی آتے تھے پھر شاہِ عالم نے کہا نہیں بیٹا میں تو بیمار تھا کہا نہیں حضور آپ تو دیلی آیا کرتے تھے حضرت شاہِ عالم کہتے بیٹا میں نے یہاں تک پڑھائے تھا وہاں سے پڑھو کہا نہیں حضور آپ تو کوئی دن آپ نے ناغہ نہ کیا جب دین سے چار بار بچوں نے اصرار کیا حضرت شاہِ عالم آخو ککتر کے مراقبے میں چلے گئے اور مراقبے پہ جانے کے بعد اور عرض کرتے ہیں یہ معاملہ کیا تھا تب تک رحمت دو جہاں نے اشارہ دیا اے شاہِ عالم تمہاری دلد و تکلیف کو دیکھ کر کے مجھے گوارا نہ تھا میں مدینے سے چلا آیا احمد آباد میں تیرے بچوں کو پڑھا میں کے لیے سبحان اللہ اور سنو یہ عالی حضرت اس واقعوں کو لکھتے ہیں اور دوستو جب شاہِ عالم کو یہ مراقبے میں علم واپرن کھڑے ہو گئے اور اپنی پلنگ کو ہٹا دیا کہ آج اسے شاہِ عالم اس پر نہیں بیٹھے گا کہ کیوں اس پر تر رسول تو عالم بیٹھ کے گئے وہ کہے بچوں تم اپنی قسمت پر ناز کرو آن اللہ اپنی تقدیر پر ناز کرو جب تک میں نہ آیا تھا تو ہمارے آقا نے تمہیں بہایا تھا آن اللہ اب دوستو ایک بات بتاؤ کیا حضور کوئی کا روپ لے کے آ سکتے ہیں علماء بیٹھے ہیں نہیں عاشق بول لائے عشق دنیا میں عاشقوں کے بیج میں عاشق پر پیغام دے رہا ہے کیا معاملہ تھا حضور کوئی کا روپ کیا لا سکتے ہیں ساری دنیا حضور کے روپ سے چل رہی ہے حضور کے رنگ سے چل رہی ہے پتا کیا چلا یہ شاہِ عالم کوئی معاملی نہیں ہے اگر شاہِ عالم کی حقیقت سمجھنا چاہے تو اتنا چانو دس دن تک تک بچے سمجھنا پائے کی شاہِ عالم ہے کی رسول دو عالم ہے پتا کیا چلا شاہِ عالم ہم شبیع سرکار دو عالم ہیں یہ گجرات کی دھرتی کو اعجاز حاصل ہے کہ جہاں حضور نے خدا کر کے درست سامرین سنا آپ نے شاہ عالم مرحوم کی گرامت کے عنوان سے ظالم نے کیسا واقعہ سنایا خطیب صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جن گجراتی طلبہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا وہ صحابی ہوئے یا نہیں علامہ نے اس واقعے کے لیے بانی بریلویت کا حوالہ دیا ہے سرے دست مجھے ان کی ایسی کتاب تک رسائی نہ ہو سکی مگر بریلویوں کے امیر اہل بیداد علیاس قادری کی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ واقعہ موجود ہے اس میں کچھ تفصیل بھی ہیں اور عجیب و غریب نتیجہ بھی اس واقعے سے نکالا گیا ہے علیاس قادری کہتا ہے کہ حضرت سیدنا شاہ عالم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین اور پائے کے ولی اللہ تھے آپ نہایت ہی لگن کے ساتھ علم دین کی تعلیم دیتے تھے ایک بار بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئے اور پڑھانے کے لیے چھٹیاں ہو گئیں جس کا آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کو بے حد افسوس تھا تقریباً چالیس دن کے بعد صحت یاب ہوئے اور مدرسے میں تشریف لاکر حسب معمول اپنے تخت پر تشریف فرما ہوئے چالیس دن پہلے جہاں سبق چھوڑا تھا وہیں سے پڑھانا شروع کیا طلبہ نے متاجب ہو کر ارض کیا حضور آپ نے یہ مضمون تو بہت پہلے پڑھا دیا ہے گزشتہ کل تو آپ نے فلان سبق پڑھایا تھا یہ سن کر آپ رحمہ اللہ تعالیٰ فوراً مراقب ہوئے اسی وقت سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ سے مشکبار پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے شاہ عالم تمہیں اپنے اسباق رہ جانے کا بہت افسوس تھا لہذا تمہاری جگہ تمہاری صورت میں تخت پر بیٹھ کر میں روزانہ سبق پڑھا دیا کرتا تھا جس تخت پر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے اب اس پر حضرت قبلہ شاہ عالم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح بیٹھ سکتے تھے لہذا آپ فوراً تخت پر سے اٹھ گئے تخت کو یہاں مسجد میں لٹکا دیا گیا اس کے بعد حضرت شاہ عالم رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوسرا تخت بنایا گیا آپ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسال کے بعد اس تخت کو بھی یہاں لٹکا دیا گیا سامرین یہ تخت اتنے تقدس کا حامل ہے کہ بریلویوں کا دعویٰ ہے کہ اس کے نیچے بیٹھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے الیاس اتار قادری انیس سو ستانوے میں جب ہندوستان آیا تو اس نے احمد آباد کا بھی سفر کیا اس سفر کا حال دعوت اسلامی والوں نے کچھ اس طرح لکھا ہے ستائیس رجب المرجب کی صبح احمد آباد شریف کے ہوائی اڈا پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شاندار استقبال ہوا ائرپورٹ سے براہ راست یہاں کے مشہور بزرگ حضرت قبلہ سید شاہ عالم رحمہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ پر حاضری ہوئی مزار پاک سے ملحقہ مسجد میں قافلہ نے نمازِ اشراق وچاشت ادا کی مسجد کے دائیں کونے میں دو تخت لٹکے تھے ان میں جو بڑا تخت تھا اس کے نیچے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بیٹھ گئے حاضرین بھی وہیں جمع ہو گئے آپ دامت برکاتہم العالیہ نے جب دعا کروانا چاہی تو شہزادِ اتار حضرت مولانا الحاج ابو اسید عبید رضا اتاری المدنی مدد ذلہ العالی نے عرض کی کہ دعا سے قبل ان دونوں تختوں کے بارے میں کچھ بتا دیجئے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ان دونوں تختوں کے مسجد کے دائیں کونے میں لٹکا ہوا ہونے کے متعلق ارشاد پرمایا سامرین اس کے بعد وہ پورا واقعہ نقل کیا ہے جسے ابھی آپ نے بریلوی خطیب کی زبانی سنا اس کے بعد علیاس قادری اپنے مریدوں سے کہتا ہے کہ اس تخت کے نیچے دعا کے قبول ہونے کی حکمت کیا ہے چنانچہ وہ کہتا ہے کہ یہاں دعا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر دعا قبول ہوتی ہے پیرے طریقت حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسلح الدین صدیقی قادری علیہ رحمت اللہ القوی کو میں نے فرماتے سنا ہے مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ بدرط طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی علیہ رحمت اللہ القوی کے ہمراہ مجھے احمد آباد شریف میں حضرت سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حادری کی سعادت حاصل ہوئی ان دونوں تختوں کے نیچے حادر ہوئے اور اپنے اپنے دل کی دعائیں کر کے جب فارغ ہوئے تو میں نے اپنے پیر مرشد حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی حضور آپ نے کیا دعا مانگی فرمایا ہر سال حج نصیب ہونے کی میں سمجھا حضرت کی دعا کا منشاہ یہی ہوگا کہ جب تک زندہ رہوں حج کی سعادت ملے لیکن یہ دعا بھی خوب قبول ہوئی کہ اسی سال حج کا قفض فرمایا سفینہ مدینہ میں سوار ہونے کے لیے اپنے وطن دلہ آدم کر قصبہ گھوسی سے ممبئی تشریف لائے یہاں آپ کو نمونیا ہو گیا اور سفینہ میں سوار ہونے سے قبل ہی آپ وفات پا گئے مدینہ کا مسافر ہند سے پہنچا مدینہ میں قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینہ میں سامرین احمد آباد کے محلہ شاہ عالم میں میرے ایک شاگرد رہتے ہیں میں نے اس تخت کے بارے میں بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ وہ تخت چھت سے لٹکا ہوا ہے اور اس کے چاروں پائے میں مخمل لگے ہوئے ہیں بریلوی عوام مدار پر جب بھی جاتے ہیں تو اس تخت کو ضرور چومتے ہیں ورنہ ان کا سفر نامکمل مانا جاتا ہے گویا اس کی حیثیت حجر اسود کی ہو چکی ہے پہلے مزار کا تواف اس کے بعد استلام بالعرش سامرین یہ قصہ تاجب خیص تو ہے ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اتھر سے نکل کر اور مدینہ کی حدوں کو چھوڑ کر شاہ عالم صاحب کے شاگردوں کو پڑھائیں اور استاذ کی حیثیت سے تشریف لائیں اب ایک اور قصہ بھی سنیے جو اس سے بھی زیادہ عجیب و حیرت انگیز ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گجراتی بزر جناب وجہ الدین صاحب کے سبق میں شاگرد بن کر باقاعدہ حادری دینے آتے تھے اور ان کا درس بڑے ہی احتمام سے سنتے تھے ایازم باللہ بریلوی کتابوں میں لکھا ہے کہ اخیر عمر میں آپ کا ارادہ ہوا کہ درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیں اور مدرسہ کی ادارت و نظامت سمالیں مدرس حرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی اشارہ فرمایا کہ ہم اکثر تمہارے درس سننے کی خاطر تشریف لاتے ہیں لہذا اس کو ترک نہ کرو اس مزدع جانفضہ کو سن کر آپ نے اخیر عمر تک درس جاری رکھا اور مدرسے کا نام درس محمد ہی رکھا اس طرح کامل چونسٹھ سال تک آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا روزت الاولیاء بیجاپور صفحہ نمبر ایک سو دس قدیم نسخہ سامرین یہ دونوں قصے بلا شبہ جھوٹے ہیں کسی کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا نصور سے ثابت ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وفات سے پہلے کی طرح کہیں آنا جانا ہرگز ہرگز ثابت نہیں جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی دوڑا دیتے ہیں وہ گستاخِ رسول ہیں دارالعلوم دیوبندر ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے مرنے کے بعد نیکوں کی روح اللیین میں اور بدوں کی روح سجین میں جاتی ہے اللیین نیک لوگوں کی روحوں کا اور سجین برے لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے سجین والی ارواح تو عذاب میں افتلا رہتی ہیں لیکن جو اللیین والی ارواح ہیں وہ باہم ملتی جلتی ہیں اور ان پر جو واقعات گزرے ہیں انہیں یاد کرتی ہیں اور ان واقعات پر بھی بات چیت کرتی ہیں جو اہل دنیا کو پیش آتے رہتے ہیں وفی کتابِ روح ان الارواح قسمانی ارواح معذبتن و ارواح منعمتن سامعین اب ایک قصہ اور سنیے یہ بھی گجرات کی شخصیت ہیں ان کے بارے میں بریلویوں کا بلواستہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دلہن ہے علیہ عزباللہ وہ ہے موسیٰ سحاغ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ ہمیشہ عورتوں کے کپڑے میں رہتے تھے ہاتھوں میں چونیاں پہنتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا شوہر سمجھتے تھے اعظم باللہ مگر بریلویوں کی نگاہ میں یہ صاحب انتہائی اللہ والے تھے بانی بریلویت علامہ احمد رضا خان بریلوی ان کے قصے بڑے مزے لے لے کر بیان کرتے تھے ان کے ملفوظات میں ہیں کہ حضرت سیدی موسیٰ سحاغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مشہور مجازیب جو کہ مجذوب کی جماعیں سے تھے احمد آباد میں مزار شریف ہے میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں زنانہ وضا رہتے تھے ایک بار کہت شدید پڑا بادشاہ و قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں جب لوگوں کی آہوزاری حد سے گزری ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب مو اٹھا کر کہا میں بھیجئے یا اپنا سحاگ لیجئے یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح انڈی اور جلتھل بھر دیئے ملفو ذاتِ عالی حضرت جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو انیاسی آگے لکھا ہے ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے ادھر سے قاضی شہر کے جام مسجد کو جاتے تھے آئے انہیں دیکھ کر عمر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا چونیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے خطبہ سنا جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی فرمایا اللہ اکبر میرا خابند حیل لا یموت یعنی ایسا زندہ ہے کہ کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوک کیے دیتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چونیاں ملفوضاتِ آلہ حضرت حصہ نمبر دو صفحہ نمبر دو سو انیاسی سامرین یہ تین قصے صرف نمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں ورنہ تو پوری بریلویت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں سے اٹھی پڑی ہے بریلوی علماء بیدات و خرافات کے معاملے میں کافی بدنام ہو چکے ہیں تکفیر کے سلسلے میں بھی گینیز بک میں ان کا ریکارڈ درج ہو چکا ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کی ہندوستان میں جتنی فکٹریہ ہیں ان میں رضا خانی فکٹری کموں بیش سوا سو برسوں سے نمبر ایک پر بیرانجبان ہے علماء دیوبند ان کے شوق تکفیر کے زیادہ نشانہ بنے ہیں اور خود ان کا اپنا حال دیکھ لیجئے اس موقع پر یہ شیر سن لینا ہی چاہیے دوسرے کی آنکھ کا تنکہ تو آتا ہے نظر دیکھ ظالم اپنی آنکھوں کا کبھی شہدیر بھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین